بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ندیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانو الیکٹریکل یوٹیوب چینل جی دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن کریں گے بڑے امپورٹنڈ ڈسکشن ڈسکشن یہ کریں گے کہ آج کل کے جی جو چھوٹیاں ہیں بہت زیادہ چھوٹیاں آئی ہوئی ہیں اور سب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں بزرگ ہیں ہمارے چانے والے ہیں تمام کے تمام آج کل اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے وقت کو کیسے سپینڈ کرنا چاہیے جن کے یہ اس وقت آپ کے پاس یہ جو قیمتی وقت ہے اس قیمتی وقت کو آپ نے اپنے گھر کی اندر کیسے گزارنا ہے اس کی جو چند ٹیپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل ندیم شانو الیکٹیکل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر ایک میری نئے آنیویلی ویڈیوز کا جو ہے وہ آپ کو نوٹفکیشن مل جائے کرے گا آپ کو پتا چل جائے کرے گا کہ میری آج کی کونسی ویڈیو آئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے جو دوستوں چلے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسکیشن تو یہ کروں گا جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے تمام کی تمام تعلیمی آدارے جو ہیں وہ بند ہیں اس وقت تمام کی تمام ٹوشن سینٹر ہیں وہ اس وقت بند ہیں اور سکول کالج یونیسٹیز جتنے بھی تعلیمی آدارے ہیں ہمارے مدرسے ہیں سارے کے سارے ہمارے تعلیمی آدارے اس وقت لاکڈاؤن کے وزے سے بند ہیں اور تمام کی تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر محتاط تک رہ گئے ہیں تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی اکیڈمیز بند ہو گئی ہیں آپ کے سکول بند ہو گئی ہیں آپ کے کالج بند ہو گئی ہیں آپ کی یونیسٹیز بند ہو گئی ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پر ہی سٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کا مسئلہ آ رہا ہے پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے سیکھنے میں دشواری آ رہی ہے آپ کے گھر کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے آج کل ٹیکنالوجی کے دور ہے ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے اور ٹچ موبائل بغیر انٹرنیٹ کے تو پوسیبل ہی نہیں ہے آج کل ہر ایک بندے کے موبائل کے اندر جو ہے نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر تمام کی تمام جو چیزیں آویلیبل ہیں آپ یوٹیوب کو اپن کریے اپنا جو موجود لیسن ہے فزیکس ہے کمیسٹری ہے میت ہے انگلیش ہے ٹو مچ کونٹنٹس ہیں جو کہ فیس بک سوری فیس بک کہہ رہا ہوں فیس بک کے اوپر بھی موجود ہیں اور یوٹیوب کے اوپر بھی آلات آف کونٹیٹیز کے اندر یعنی کہ لیکچر آ رہے ہیں جو موجود ہیں جو کہ آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آلات آف جو ہیں لیکچر جو ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں جو کونٹنٹ کے ساتھ ہے یوٹیوب بھری پڑی ہوئی ہے آپ نے اس پر جانا ہے وہاں پر سچ کر لینا ہے اگر آپ چھوٹی یعنی کہ کلاس کے بچے ہیں اگر آپ بچے ہیں جو کہ چھویں ساتویں آٹھویں یا پھر اس سے نیچے والی جو کلاسز ہیں اگر آپ ان کلاسز میں پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو بھی ان کلاسز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ان کے بھی جو پیش آ رہے ہیں وہ بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ان کا تمام سلیوشن موجود ہے اور جو ہمارے حضرات ہیں جو فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں دفتروں کے اندر کام کرتے ہیں وہ بھی آپ اپنا جو ہے ٹائم کو بیکار نہ کریے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیے آپ کچھ ایسی ٹیکنیکل باتیں سیکھ لیں جو کہ یوٹیوب بھرا پڑا ہوئے ایسی ٹیکنیکل باتوں سے بھرا پڑا ہوئے آپ ان کو واج کیجئے آپ کو کچھ اور چیزیں دیکھ لیجئے کچھ اور سیکھنے کے لیے کر لیجئے اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں آپ اپنے کام سے مطابق جو ہے اپنے فیڈ سے لیٹنٹ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ کا پلین کیا ہے اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے پاسیبل ہوگا اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے کیا چیز نہیں چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے تمام کا تمام سلوشن جو ہے ہمارے پلیئر فارم جو ہے یوٹیوب اس کے اوپر بھرا پڑا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جو کہوں گا کہ اگر آپ فیکٹری کے مالک ہیں اگر آپ نے چھوٹا سے یونٹ لگایا ہوا ہے یا آپ کا بہت بڑا یونٹ ہے آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر کونسے پرڈکٹ کو بڑھانا ہے کونسے پرڈکٹ کو کم کرنا ہے کونسے پرڈکٹ کے اندر بہتری لے کر آنی آپ نے اس کو پر بھی غور و فکر کر لینا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹیاں ہیں چھوٹیاں کے اندر تمام کے تمام فیکٹریں جو ہے وہ اس وقت بند پڑی ہیں صرف یہ فورس کی جو فیکٹریں ہیں وہ اس وقت رن ہیں باقی تمام کی تمام فیکٹریں جو بند پڑی ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ آپ نے اپنے فیکٹری کے اندر کتنے میمبر ہیں جو ان کو رکھنا ہے کتنے میمبر ہیں ان کو جو فارق کرنا ہے اور آپ نے اپنے فیکٹری کے اندر کیا بہتری لے کر آنی ہی ہے اور جو آپ کی پرڈکٹس ہیں ان کے اندر کیا بہتری آنی چاہیے اگر آپ نئی پرڈکٹ لے کر آرہے ہیں اس کے بارے میں غور فکر کریں اس کے بارے میں سرچ کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ والدین ہیں اگر آپ والدین ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے جو والدین کہتے تھے ہمارے پاس بچوں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے وقت نہیں ہے آج کل بڑے سنہری دن ہے آپ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹیم سپینڈ کیجئے ان کے ساتھ ڈسکشن کیجئے ان کی لیف کے بارے میں جو باتیں چالی ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کیجئے ان کے فیچر پلین کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکشن کیجئے اور نہیں اور نہیں تو اگر آپ کے بچے زیر تعلیم ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے بھائی کے بچے ہیں آپ کے بہن کے بچے ہیں اور آپ کے خالہ کے بچے ہیں یعنی کہ جتنے بھی آپ کی قزن ہیں یا آپ کے رسطے دار ہیں ان کو پڑھانا شروع کر دیجئے کیونکہ یہ ہوبی ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کا بھی علم زیادہ ہوتا ہے پڑھانے والے کا بھی علم زیادہ ہوتا ہے آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے بہرحال آپ نے احتیاط کے ساتھ سارے کام کریں اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے تمام کے تمام جو ہے آج کل پریکشنز بتائی جا رہی ہیں کیسے آپ نے بچوں کے ساتھ میل ملاب کرنا ہے کیسے ان کے ساتھ ڈسکیشن کرنی ہے کتنا ان کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہے اور کیا تمام کی تمام ہدایات ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہوبی نہیں ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے موبائل موجود نہیں ہے آپ کے گھر کے اندر کچھ بکس موجود ہوگی آپ کے گھر کے اندر موجود ہوگی آپ کتاب پڑھنے کا جو ہے شیوہ اس کو اپنا دیجئے اس سے بھی بہترین جو ہے ٹائم سپین ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر جو جو اگر آپ کسی ٹیکنیکل فیڈ سے لیٹڈ ہے جیسے کہ میرا چینل جو ہے وہ الیکٹرکل فیڈ سے لیٹڈ ہے میرے جو چینل کے اوپر تمام کی تمام جو کونٹنٹ موجود ہے وہ ہے الیکٹرکل فیڈ سے مطابق اس کے اندر کیا کیا ہے میرے جو چینل ہے اس کے اوپر سب سٹیشن سنلیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں سب سٹیشن سنلیٹڈ ایسی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ میں یہاں پر آپ کو آج کلیر لی بتانے لگا ہوں میں نے پورا یوٹیوب سرچ کر لیا ہے جو میرے چینل پر جی آئی ایس گیس انسولیٹڈ سوچ گیر سے مطالق جو میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لائب وہ پورے یوٹیوب پر آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والی میں آپ کو یہ چینل کے ساتھ بتا رہا ہوں جی آئی ایس سے لیٹر جو ویڈیوز ہیں پورے کے پورے یوٹیوب پر کہیں بھی آپ کو نہیں ملنے والی شاز و ناظر کسی کمپنی نے بنا کر رکھی ہو اپلوڈ کی ہو وہ ایک الگ بات ہے بارحال ایک جو یوٹیوبر ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جی آئی ایس کیا چیز ہوتی ہے سب سٹیشن کیا ہوتا ہے پاور آفز کیا ہوتا ہے انسٹالیشن کیا ہوتی ہے ان کے کمپننٹ کی انسٹالیشن کیا ہوتی ہے ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے اور تمام کے تمام پینلز ہیں ان کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے ارثنگ سسٹم کیا ہوتا ہے لیٹنگ ریسٹر کیا ہوتا ہے سرج ریسٹر کیا ہوتا ہے سیٹی کیا ہوتا ہے وی ٹی کیا ہوتا ہے الیکٹریکل فیلڈ میں الارٹ آف کنٹنٹ جو ہے اس وقت میں میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ الیکٹریکل اور الیکٹرونکس فیلڈ سے لیٹڈ ہے یا آپ سٹیڈی کر رہے ہیں یا آپ انجیننگ کر رہے ہیں یا آپ کسی کے پاس کام سیکھ رہے ہیں یا آپ خود کام کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل پر وزٹ تو کیجئے آکے آپ ہمارے چینل پر ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو کہ آپ نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھے ہوگی اور الحمدللہ الحمدللہ آپ سب بھائیوں کے تعاون کے وجہ سے ہمارے جو چینل ہے اس وقت ہمارے چینل پر ون سکسٹی سیون سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو اپلوڈ ہو چکی ہیں جس کے اندر نینٹو فیصد جو ہے تمام کی تمام ویڈیوز الیکро فلڈ سے لیٹڈ ہے اور جو 10% جو ہمارے ویڈیوز ہیں وہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ انٹریویو کے ساب سے ویڈیوز ہیں جو corpse کے ساب سے ویڈیوز ہیں اور ایسی موٹیویشنل ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے تو الیکٹکل فلڈ کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ ہمارے چینل کے اوپر جو ہے اس وقت موجود ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو فری آف کاسٹ نہ آپ کو سبسکرائب کے پیسے دینے پڑتے ہیں نہ آپ کو بیل کے آئیکن پر جو کلک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں نے چینل کو سبسکرائب تو کر لیا ہے مگر آپ نے بیل کے آئیکن پر کلک نہیں کیا جب بھی میں نئی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو ویڈیو ملی ہے نہیں ملی ہے میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ نہیں کی ہے تو اس کے مقصد بتانے کا یہ ہی ہے بار بار کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت میں بیل کے ایک اپنے ضرور کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز آتی رہے گی تو ہم بات کر رہے تھے جنابِ اللہ کہ ہمارے جو چینل ہے اس کے اوپر الات موجود ہے الیکٹریکل کے حساب سے اب میں نے الیکٹریکل میں بہت ساری سریز بھی بنائی ہوئے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی بنائی ہوئے ہیں تمام کے تمام پینل سٹار ڈیلٹا ریورس فاروڈ ڈیو ایل فلور سوچر فلالا ٹمکانہ ٹمکانہ جتنے بھی ٹپیکل ٹپیکل سرکٹ ہوتے ہیں ان تمام کے تمام سرکٹ میں نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کے ہوئے ہیں آپ آ کر دیکھیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح آپ کو سمجھ نہ ہے تو پھر بھی بعد تو مجھے کومنٹس بہت زیادہ آتے رہتے ہیں جار کہ آپ سنگل لائن ڈرائنگ پر بھی بات کریں ہمارے ایک چانے والے ہیں دوبائی کے اندر رہتے ہیں وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں بہت بڑے جن کا نام ہے یو اے ای الیکٹریکل وہ ہمیں زیادہ تر کہتے رہتے ہیں کہ آپ آئینا جو سنگل لائن ڈرائنگ کے اوپر ہے نا آپ بات کریں آپ ہمیں سمجھائیں تمام کی تمام ہارے چانے والے کو سمجھائیں کہ سنگل لائن ڈرائنگ کو کیسے پڑھائے گا تھا میں یہاں پر آپ سب بھائیوں کو خوش خبری دینے والا ہوں کہ میں سنگل لائن ڈرائنگ کی جو سیریز ہے اس کے جتنے بھی ویڈیوز بنیں گی شروع سے لے کے اینڈ تک جن کے اے سے لے کے زید تک سنبل سے لے کے پینل کی انسٹالیشن تک اور اس کی ٹیسٹن تک اور آخر میں ہینڈ آور تک تمام کی تمام میں ویڈیوز میں انشاءاللہ بنا رہا ہوں کچھ ویڈیوز میری ریکارڈ ہو چکی ہیں جب یہ تمام کی تمام میری جو جو ہے سیشن یہ تمام کے تمام یہ سیریز جو ہے یہ ریکارڈ ہو جائے گی تو ون بائی ون کر کے آپ کو یوٹیوب پر ملتی رہ گی اور آپ اسے دیکھنا مت بھولی گا کیونکہ اس کے اندر میں ایسے ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایسی ایسی سنگل لائنڈ رینگ کے بارے میں ایسی ایسی پیچیزہ پیچیزہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوگی اگر آپ کو پتا ہے تو ایس ویل بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پتا تو آپ نے وہ دیکھ لینے اس کے ساتھ سب نے آپ کو یہ بتایا چلوں کہ اگر آپ ڈپلومہ کر رہے ہیں ڈی اے ای ان الیکٹریکل تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں میں نے بہت دوسرے جو ڈپلومہ ہولڈڈر سے ہوتے ہیں میں نے ان کے انٹرویوز کی ہوئے ہیں ان سے میں نے ڈسکھین کی ہوئی ہیں ان کو تھا کچھ بھی نہیں پتا یار نہ کتابی پتا ہے نہ ان کو پریکٹیکل کے ساب سے کچھ بھی نہیں پتا باتیں تو بڑی کر رہتے ہیں ہم یہ پتا ہے وہ پتا ہے سٹ آ ڈیلٹا کا پتا ہے ڈیویل کا پتا ہے رینگ کا پتا ہے فلانگ LS کا پتا ہے فلانر لے کا پتا ہے جب ان سے سوال کیا جائے انٹر لاکنگ انسی پوائنٹ سے کی جاتی ہے یا انو پوائنٹ سے کی جاتی ہے انٹر لاکنگ ہوتی کیا ہے ہن ہولڈنگ کیا ہوتی ہے کونٹیکٹر کیا ہوتا ہے کونٹیکٹر میں اور لے میں کیا فرق ہے یہ بھی نہیں پاتا بڑے افسوس کی بات ہے آپ دوسری ویڈیوز تو بڑی دیکھتے رہتے ہیں فیس بک کو آپ 24 گھنٹے ٹائم دے سکتے ہیں سیکھنے کیلئے الانٹ آف کونٹیکٹ پڑا ہوا یوٹیوب کے پر آپ کو وہاں سے سیکھنے کے لئے نہیں مل سکتا کیا آپ یوٹیوب پر آئیے آپ میری ویڈیو نہ واج کیجئے کسی اور کی واج کر لیں بہت سال کونٹیکٹ پڑا ہوا ہے سیکھنے کے لئے وہاں پر جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کو یہ کچھ ایسی بات نے بتانی تھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھروں کے اندر مہتاب طریقے سے رہیے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اللہ پاکہ ذکر کرتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو قیمتی ٹائم ہے اس کو ضائع مت کیجئے ضائع مت کیجئے کچھ نہ کچھ آپ نے کرتے رہنا ہے ان چھوٹے کے دوران کہتے ہیں کہ گھر کے اندر رہ کر بھی گھر کے اندر رہ کر بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے اگر نہیں ہے تو لگوا لیں آج کل پیکجی بھی بڑے سستے ہوئے ہیں جیز کا ٹینار کا زونگ کا تمام کے تمام پیکج بڑے سستے ہوئے ہیں آج کل آپ ان کو پیکج کو لگائیے آپ یوٹیوب کو وانچ کیجئے آپ موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھ لیجئے ہماری ویڈیوز کے دیکھ لیجئے ٹیکنکل ویڈیوز کو دیکھ لیجئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یوٹیوب کے اوپر جو سیکھنے والی ہوتی ہیں ان کو آپ سیکھئے اس کے ساتھ میں ان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے والدین کو ٹائم دینے کے لیے والدین کو بھی جشک ہے تھی اپنے بچوں سے کہ ہمارے بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں یا ٹائم نہیں ہے صبح صبح فیکٹری میں جانا ہے اس کے بعد رات کو دس بجے گھر آنا ہے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ سنیری پیغام ہے بھائی آج کل تو آپ سب کے سب اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے نا آج کل آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک ساری رات سارا دن آپ گھر کے اندر ہی محدود ہیں تو آپ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے جو بھائی کہتے تھے کہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس تو زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے تو آج کل آپ کے پاس سنیری موقع ہے آپ اپنے والدین کی خدمت کیجئے ان سے ملاقاتیں کیجئے ان سے باتیں کیجئے ان سے ڈسکشن کیجئے ان سے اپنے فیچر کے بارے میں ڈسکشن کیجئے اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں ڈسکشن کیجئے اور دوسرے معاملات کے بارے میں آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ آپ کے پاس پڑھانے کیلئے بچے ہیں نہ آپ کے پاس سوال دیں خدمت کرنے کیلئے ہیں نہ آپ کے پاس کچھ بھی ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ پرانی کتابیں پڑھی تو ہوئی ہوں گی کتاب پڑھنے سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ضرور ہوتا ہے کتاب پڑھنے سے کچھ نہ کچھ علم کی بات ضرور حاصل ہوتی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر دوسری دنیاوی کتابیں موجود نہیں ہیں تو یعنی کہ دینی کتابیں تو موجود ہوگی فضائل اعمال موجود ہوگا فضائل قرآن موجود ہوگا فضائل نماز موجود ہوگا آپ اپنی نماز کو درست کر لیجئے اپنے رویے کو درست کر لیجئے اپنی قرآن کو درست کر لیجئے قرآن کو کیسے درست کر جاتا ہے اگر آپ اپنے مسجد میں مولوی کے پاس نہیں جا سکتے امام صاحب کے پاس نہیں جا سکتے تو یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو کہ آپ کو قرآن سیکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پر بھی جا کر سیکھ سکتے ہیں آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو آن لائن فیس نہیں دے سکتے تو ویسے بھی تجدید کرنے کے لیے قرآن پاک کی تجدید کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں اتنی ویڈیوز موجود ہیں اتنی ویڈیوز موجود ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہاں پر جا کر دکھا سکتے ہیں قرآن پاک کو کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے سکھا جا سکتا ہے اور جو دوسری دونی باتیں ہیں مسئلہ مسائل دنیا کے اندر بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں نماز کے مسئلہ آجاتے ہیں قرآن کے مسئلہ آجاتے ہیں روزہ رکھنے کے مسئلہ آجاتے ہیں تمام کتاب مسئلہ آپ بھی یہ تمام کتاب غور فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کروانی چاہیے اور ان کا بھی بتانے چاہیے کہ یہاں پر یہ ایسے ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں میں نے آج کل یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اندر اور لیپ ٹاپ کے اندر کمپیٹر پر کارٹون کی ویڈیو چلا کہ اپنے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں یا یہ کوئی بات ہے اپنے بچوں کی تربیت دینی طریقے کے ساتھ کروائیں اچھے دینی کے ساتھ کروائیں نہ کہ ان کو کارٹون دکھائیں بلکہ ان کو یہ اب دکھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن کیسے پڑھنی ہے سجدہ کیسے کرنا ہے رکوب کیسے کرنا ہے بڑھوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے سلام کیسے کرنا ہے میمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے سونا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے گھر میں رہنے کا عداب کیا ہے سکول میں جانے کا عداب کیا ہے کھانا کھانے کا عداب کیا ہے سونے کے عداب کیا ہیں چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے تک آپ اپنے فیملی ممران کو یہ تمام کی تمام چیزیں سکھیں اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے تو آپ یوٹیوب پر جائیں انٹرنیٹ کھولیں وہاں پر سیچ کریں زندگی گزارنے کا عداب کیا ہے نماز پڑھنے کا عداب کیا ہے گھر میں رہنے کا عداب کیا ہے کھانا کھانے کا عداب کیا ہے تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں یار ہم کیا کرتے ہیں کم سے کم دکھائیں انٹرنیٹمنٹ گھر کے اندر بچوں کے صاحب ضرور ہونی چاہیے مگر ایسی انٹرنیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ بچوں کا نقصان نہ ہو ایسی انٹرنیٹمنٹ کے کیا فائدہ جہاں پر آپ کو بچوں کو نقصان ہو رہا ہو آپ ایسی انلیٹمنٹ کریں آپ ان کو ایسا سیکھیں وہ ان کا وقت بھی زائے نہ ہو اور سیکھیں بھی زیادہ سے زیادہ آپ خود بھی سیکھیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اگر آپ کے پاس بہت ہی اچھی مووی آئے آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں وہاں پر بھی آپ اچھا ٹائم سپین کر سکتے ہیں آخر میں میں آپ سب بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے اس جو قیمتی ٹائم ہے اس کو آپ نے بیکار نہیں کرنا ہے آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اس کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے موبائل کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو شوٹ کریں اپنا چینل بنائیے یوٹیوب کے اوپر اپنی تمام کی تمام ویڈیوز کو شوٹ کیجئے جو بھی آپ کے اندر کونٹینٹ ہے موٹیویشن کونٹینٹ ہو سکتا ہے لوگوں کو رہنمائی دینے کا کونٹینٹ ہو سکتا ہے دینی کونٹینٹ ہو سکتا ہے ٹیکنکلی کونٹینٹ ہو سکتا ہے کچھ سکھانے کا کونٹینٹ ہو سکتا ہے کچھن کا کونٹینٹ ہو سکتا ہے لاتا کنٹنٹا یار آپ کے پاس کیا ہی کیا نہیں ہے ہر ایک بندے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے اللہ پاک نے بھرا ہوا ہے بس اس کو آپ نے بہر نکالنا ہے باہر کیسے نکالنا ہے صرف آپ نے کیا کنائے گی موبائل ہاتھ میں لینا ہے اس طرح سے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ندیم اقتر آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شاہنری یوٹیوب چینل اس طرح سے کر کے میرا یہ چینل ہے آپ نے اس طرح سے یہ دیکھنا ہے چلو چلی دیکھتے ہیں اپنی جیسے میری ویڈیو کی اندر دیکھا ہوتا ہے اکثر میں آپ سب ایک جو سے تعرف کراتا ہوں پہلا کہ میں فلاں ہوں میرے یوٹیوپر یہ ہے میں آج اس چیز کی یہ ویڈیو بناوں گا آج میں اس چیز کی یہ ویڈیو بناوں گا آج میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں یہ تمام کی تمام ویڈیوز آپ کے پاس بھی موجود ہیں بجائے کہ آپ ٹک ٹاک کریں بجائے کہ آپ گانے گائیں بجائے کہ آپ ڈانس کریں بجائے کہ آپ لوگوں کو دوسرے طریقے پر لگائیں یا یہ تمام کی تمام کی میرا حساب سے تو بیکار ہیں آپ ایسا پلیٹ فارم بنائیں ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو آپ انٹرٹیٹ میل پر بنا لیں آپ ڈرامی پر بنا لیں آپ کسی فلم پر بنا لیں آپ کسی نوبل پر بنا لیں آپ کسی کی آبیتی سنا لیں آپ کو کوئی قصہ بیان کر لیں آپ کی موٹیویشنل جیسے سید قاسم علی شاہ صاحب ہیں بہت ہی اچھے موٹیویشنل سپیکر میں ان کو فالو کرتا رہے تو ان کی ویڈیوز کو واج کرتا رہے تو آپ ان کی ویڈیوز کو واج کیا کریں آپ کو بہت سارا ان کو فالو کرنے میں ملے گا بہت سارا کنٹنٹ آپ کو ملے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے میں ملیں گی اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے ان سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے بزرگوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ علم ہوتا ہے ان کے پاس بہت سارا کنٹنٹ موجود ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنی لائف ہوتی ہے وہ سپینڈ کی ہوتی ہے ان کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہمارا تجربہ الگ ہے جو ہمارے سینئر سے ان کا تجربہ الگ ہے جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کوئی اچھی چیز ملے گی جب آپ جونئر کے پاس جائیں گے وہ اچھی چیز آپ اپنے جونئر سے ڈونیٹ کریں گے تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھا کریں بزرگوں کی آپ محفل میں بیٹھا کریں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کی فیملی کا بھی فائدہ ہوتا ہے اپنے دوستوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے چاہنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پر آپ موٹیویشن سپیکر بن کر جائیں گے آپ ان کو سبق دینے والے بنیں گے اور آپ ان سے اچھے اچھی باتیں شیئر کرنے والے بن جائیں گے دیکھیں جی اچھی بات شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے کیا اچھی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے یہ ایک نیکیوں کی مشین ہے کیا ہے یہ ایک نیکیوں کی مشین ہے جیسے جیسے آپ اچھا کام کریں گے یہ آپ کی ایک نیکیوں کی مشین لگ جائے گی جیسا کہ مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر ایک لوٹا رکھ دیتے ہیں کیا ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ مسجد کے اندر استنجا کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا رکھ دیتے ہیں لوٹا کہاں رکھ رہے ہیں آپ باتھروم ہیں باتھروم کس کا ہے مسجد کا ہے یہ آپ نے جان کرنا ہے مسجد کے اندر آپ ایک لوٹے کو ڈونیٹ کر رہے ہیں جب تک وہ لوٹا اس مسجد میں رہے گا اور لوگ اس سے طہارت کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو نیکیہ ملتی رہیں گے یہ کیا جی نیکیوں کی مشین ہے صدقہ کرنا کیا جی نیکیوں کی مشین ہے مسجد کے اندر ایک ٹوٹی لگا دینا نیکیوں کی مشین ہے مسجد کے اندر صف کو بچھا دینا یہ بھی ایک نیکیوں کی مشین ہے مسجد کے اندر کوئی مرمت کروا دینا یہ بھی ایک نیکیوں کی مشین ہے یہ تمام کے اندر صدقہ جاریہ ہے صرف آپ نے مسجد کے کام کو نہیں دیکھنا بلکہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو آپ کے محلے کے اندر رہے ہیں جو آپ کے رشتدار ہیں جو کہ مانی جات سے کمزور ہیں جیسا کہ آج کل جو ہے لاکڈاؤن ہو گیا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے آج کل لاکڈاؤن ہو گیا لاکڈاؤن ہونے کے وجہ سے جو کہ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے تمام کے تمام مزدور طبقہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے آپ نے ان لوگوں کو فائنڈ کرنا ہے ڈھوڑنا ہے جا جا کے ان لوگوں کو سرچ کرنا ہے جو کہ مزدور طبقہ ہے جن کا جو ذریعہ آمدن دینی بیسز پہ ہوتا ہے انہوں نے جہاں کے باہر نکلنا ہوتا ہے اور اپنی دھیاری لگانے ہوتی ہے دھیاری لگانے کے بعد اپنا گھر کے لئے راشن کٹھا کرنا ہوتا ہے راشن کٹھے کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو کھلانا ہوتا ہے پلانا ہوتا ہے تو آپ ایسے گھروں کو سچ کیجئے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اگر آپ حسب توفیق ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایکسرم منی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈونیٹ کریں تو آپ اس طرح سے کام کریں آپ ایک کومیٹی سے تشکیل دیں آپ اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں آپ ان لوگوں کو فائنڈ کیجئے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے جن کے پاس ذریعہ معاشنی ہے ذریعہ آمدن نہیں ہے آپ ان لوگوں کو ڈھوڑیے گھروں کے اندر جا کے ان سے ملاقات کیجئے آپ کا کام ملا ہے نہیں ملا ہے آپ کے گھر میں راشن ہے نہیں ہے جو بھی سلسلے آپ ان کے ساتھ ملاقات کیجئے یہ کیا ہے یہ تمام جو میں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کیا یہ کیا ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے کیا ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے سڑک کے کنارے ایک درخت پر لگا دینا سڑک کے کنارے ایک درخت پر لگا دینا جب ایک نیکیوں کی مشین ہے اس کو ایک کم ترمت سمجھے گا جب تک درخت اس سڑک کے کنارے لگا رہے گا اور جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھ رہیں گے چرند پرند حیوان انسان جو بھی چیز اس کے سائے کے اندر بیٹھ رہے گی اگر پھل لگتا ہے پھل کھاتی رہے گی کھاتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں نیکیوں کی مشینے ہیں کیا ہیں یہ نیکیوں کی مشینے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کی مشینے لگائیں نیکی کی مشینے کیسے لگانی ہیں اس کا ذریعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے کام کرنے مسجد کے اندر زیادہ زیادہ جایا کریں عبادات کیا کریں اس کی دے کے بھال کیا کریں اس کی صفحہ استرائی کا خیال رکھا کریں اس کے اندر جو چیز ٹوٹی پھوٹی ہے اس کا خیال رکھا کریں اور اپنے ہمساروں کا خیال رکھا کریں اپنے رشتداروں کا خیال رکھا کریں اپنے چانے والوں کا خیال رکھا کریں اور یہ تمام کی تمام چیزوں کا جب آپ خیال رکھنا شروع کر جائیں گے تو آپ ایک کیا بن جائیں گے ولی بن جائیں گے جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سمجھ لیں اس کا کیا ہے جی بیڑا پار ہے جس کا بیڑا پار ہے اس کا سب کچھ ہی پار ہے تو یہ تھی جو تمام کی تمام چیزیں تھیں جنابِ اللہ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکسن کرنی تھی میں نے سوچا میں بھی فارق بیٹھا ہوا تھا کچھ کنٹنٹ جو ہے اپنے ویڈیوز کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے کہا کیون ہے کہ اس وقت کو بھی قیمتی بنا لیا گیا اور آپ سب بھائیوں کو بھی بتا دیا جائے کہ آج کل جگہ جو فارق وقت ہے آپ نے اس کو کیسے آپ نے سپینڈ کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر کیسے آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے یہ تمام کی تمام باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میرا فرض تھا آپ سب بھائیوں کو بتانا تو عمل آپ نے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہیں اور اس کے اندر جو میں نے باتیں آپ کو شیئر کی ہیں یہ آپ کو کیسی لگی ہیں اگر اس کے اندر کچھ بہتری کرنی تھی تو کیا بہتری کرنی تھی وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا جناب اللہ آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکیں جو ہمارے چینل وہ بیسیک ہے الیکٹیکل فیلڈ کے لیاسے ہمارا چینل ہے الیکٹیکل فیلڈ کے اوپر جو کنٹنٹ بھڑا پڑا ہے میرے جو چانے والے تھی سبسکیب ہیں وہ کہتے ہیں آپ صرف ایک محدود ویڈیوز نہ بنایا کریں الیکٹیکل ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ مٹیویشنل جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ ضرور شیئر کیا کروں گا جو کہ میرے اندر جو نالج ہے وہ میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ یہ میں نے نالج اپنا قبر کے اندر نہیں لے کے جانا تمام شیئر آپ کے ساتھ کرنا ہے تو آپ کا بھی فرض مند ہے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں اپریشیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے آپ نے ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے اور کمنٹ کر کے آپ نے ضرورت آنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی کچھ کانٹنٹ موجود ہے الیکٹیکل فیلچ کے لحاظ سے اور دوسرا میٹریل ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس فیس بک کا جو ہے پیج کا ڈسکرپشن جو ہوگا وہ آپ کو نیچے مل جائے گا ویسے بھی اگر آپ یوٹیوب پر لکھیں گے ندین شہانوی الیکٹریکل تو ہمارا پیج فرنٹ پر آ جائے گا آپ اسے فالو کیجئے آپ اسے لائک کیجئے وہاں پر ہمیں رہنمائی بھی دیجئے اپنی رہنمائی بھی دیجئے اور ہم سے بھی رہنمائی لیجئے ایسے پہیاں چل کر رہے گا لینے سے اور دینے سے علم جو ہے لینے سے اور دینے سے علم سیکھنے سے سیکھانے سے دونیٹ کرنے سے زیادہ بڑھتا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے علم تو ہے مگر آپ اسے یوز نہیں کر رہے آپ اسے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ علم کو سیکھے بھی اور سکھائیے بھی اگر آپ نے سیکھا ہوئے تو اس کو سکھائیے اگر آپ کی چیز کو سیکھا ہوا ہے اور شیئر نہیں کر رہے تو وہ آپ کا بیکار ہے بیکار کیسے اس کی بھی بہت سارے مثالیں موجود ہیں تو ایک مثال مجھے یہاں پر جا تو آ رہی ہے مگر تھوڑا سی ویڈیو سے لمبی ہو جائے گی تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب کے پاس جو ہے علاج تھا کینسر کا کینسر کا علاج تھا ایک صاحب کے پاس تو ایک بھائی جاتا تھا اس کے پاس جو آپ کے پاس جو علاج کا نسخہ ہے نا وہ مجھے دے دے کہنے لگا بھائی نہیں میں نہیں دوں گا ایک دفع گیا دو دفع گیا باری باری جاتا نہ کہتا یہ نقصہ جو ہے میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا اس کا جو علاج ہے میں صرف میں ہی کروں گا میں کسی کو بھی شیئر نہیں کروں گا تو کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد جس کے پاس اس کینسر کا علاج تھا اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے جو اس کے پاس جاتا تھا نسخہ لینے کے لیے اس کو پتا چلا کہ اس صاحب کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے شاید وہ اپنے بیٹے کو دے کر گیا ہو نسخہ تو اس سے جا کے ہم لیتے ہیں نسخہ تو وہ گیا اس نے پوچھا جی پتا چلا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی یہ بڑا افسوس ہو گئی ہے جیسے کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں اس نے افسوس کیا تو آگے سے اس نے یہ کہا جی اللہ پاک کی مرضی ہے جیسے کہتے ہیں تو اس نے پوچھا جی آپ کے والد صاحب کے پاس کینسر کا جو ہے نسخہ موجود تھا کیا وہ آپ کو دیکھ کر گیا ہے یہاں پر آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے بات پر جنابِ اللہ اس نے کہا جی جی وہ کینسر کا علاج تو ضرور کرتے تھے مگر وہ ہمیں وہ نسخہ دے کر نہیں گیا اپنے بچوں کو بھی وہ نسخہ نہیں دے کر گیا تو اس صاحب نے پوچھا جی تو ان کی قبر کہاں پر ہے کیا اس کی قبر کہاں پر ہے اس نے کہا فلان قبرستان چلو میرے ساتھ وہ قبرستان چلے گئے وہاں پر جا کے دیکھا تو پوچھا گیا کونسی قبر ہے جیسے یہ قبر ہے اس نے اتاری جوتی اور شروع ہو گیا جوتیاں مارنے لگیا اب آپ دیکھیں اگر آپ کے اللہ نہ کریں والد صاحب وفات پا گئے ہیں اللہ پاک صاحب کی عمد لنبی کرے اور اس کے اوپر کچھ جوتیاں مارے تو آپ کے اوپر کیسا فیل ہوگا تو اس نے کہا بھی یا آپ میرے والد صاحب کی قبر کے اوپر آپ جوتیاں مارے کیوں مار رہے ہیں اس نے کہا یار ایسے بننے کا کیا فائدہ جو ایک جو ہے اپنا جو تجربہ ہے دوسرے کے ساتھ ایڈنیٹ کر کے نہیں گیا اور ایسا علم ایسے علم جس سے دوسروں کی زنگیہ بچتی ہیں جو دوسروں کو زمینہ بچانے والا تھا وہ اپنا علم ہمیں نہیں دے کر گیا ایسے بندے کے کیا فائدہ ہیں اس کے بیٹے نے بھی کہا ہاں یار ایسے بندے کا کیا فائدہ ہے جو ایسے علم نہیں دے کر گیا وہ قبر میں کیا کرے گا اس نے بھی جوتیاں مارے ہیں جب کیا کہنا ہے کہ مقصد یہاں پر یہ ہے جہاں پر آپ کے پاس ایسا علم مجود ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکے جس سے دوسروں کی زندگی بچ سکے تو آپ وہ علم شیئر کر کے جاتا تو اس کی قبر میں رونک نہ رہتی اس کو زیادہ سواب نہ ملتا رہتا اس کے درجات نہ ملند ہوتا رہتا نہ کہ اس نے اپنے درجات بلند کی نہ سواب حاصل گیا وہ علم اپنے ساتھ ہی لے گیا قبر کے اندر کیا کرے گا اس کا علم اس کے ساتھ اگر وہ وہاں پر علم اپنے بیٹے کو دے کے جاتا وہ جو آپ سے لے نہیں آتا تھا اس کو دے کے جاتا تو اس کی کتنی زندگی سیف ہو جاتی سمجھ آئی میرے بات کی کتنی زندگی سیف ہو جاتی تو اس کا مقصد بنانے کا یہ ہے مثال پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی علم موجود ہے تو آپ اسے شیئر کیجئے آپ یوٹیوب پہ آئیے آپ سوشل میڈیا پہ آئیے اگر آپ یوٹیوب پہ نہیں آسکتے تو فیس بک پر آئیے دوسری بات ہے تو ٹھومکے لگانے والی تو باتیں بڑی آتی ہیں کچھ ناچ رہا ہے کچھ نانس کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے دے بات ہے یار کرنے والی جو چیزیں شیئر کرنے والی ہیں وہ ہماری کو ہم شیئر نہیں کرتی جو شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہے وہ ہے کہ ایک دن میں چھے چھے ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر جو کانٹینٹ بھر مثال کے لئے کہ اگر آپ کورل ڈرہ کے ماسٹر ہیں کورل ڈرہ سے مجھے بات یاد آئی بہت اچھی بات ہے مگر میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ ایکسپلین کروں تو میں آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ کے پاس کورل ڈرہ کا علم ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے ایسے میں نے دنیا کے اندر بندے دیکھے ہوئے ہیں ایسے ایسے بندے دیکھے ہوئے ہیں ان کے اندر اتنا علم بھرا پڑا اتنی لم بڑا پڑا ہے اور شیئر نہیں کرتے یا بڑے افسوس کی بات ہے یا میں اس میں بڑا افسوس کرتا ہوں اللہ پاک ہے نا میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو ہدایت دے کیا اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ وہ دوسروں کو سکھانے والے بن جائے دوسروں کو وہ علم سکھانے والے بن جائے اللہ کی قسم اگر میرے پاس جتنا بھی علم ہوتا ہے آپ سب ب 뭐가وں کو پتا ہے میں ضرور شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میرے پاس ایک ذرہ کا بھی علم ہے نا وہ میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کوئی جیسی بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چھپائی ہوئی میرے پاس یوٹیو پر بھی کومنٹ آتے رہتے ہیں اور ورسا پر بھی کومنٹ آتے رہتے ہیں اور تمام بھائیوں کو مجھے سن رہے ہیں تمام بھائیوں مجھے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے میں ان کے فرس پرارٹی پر میں ان کو آنسر دیتا ہوں گھر کے مصروفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے سم ٹائم میرا جو رپلائی ہے وہ لیٹ چلا جاتے ہیں مگر جاتا ضرور ہے اگر کس نے مجھے ہائی کا بھی میسیج ہے نہیں کہا ہے نا ورسا پر میں اس کو بھی رپلائی کر دیتا ہوں تو اگر آپ کے پاس ایسا علم موجود ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے خدا کے لئے ضرور شیئر کیجئے دوسروں کا بھلا کیجئے اڈا فوٹو شاپ ہے اس کے علم پر اس کا بھی علم بھی آپ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ سکھانا شروع کر دیجئے ایک ایک پوائنٹ سکھانا شروع کر دیجئے لیکن تمام کی تمام باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیجئے جیسے دوستو یہاں پر میں ویڈیو کا کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ان دوستوں کا بھی بہت سارا خیال رکھے گا جو آپ کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ